پیزن ڈین میں بیٹھنا جاتے ہیں پیزن ڈین اپن ہے سڑی ہوئی ہے آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں جو بھی تھیٹی ہیں کہ کام سنا پیزن ڈین میں بیٹھنا جاتے ہیں پیزن ڈین کری ہیں آپ ان میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں تو کھیل مزید دلچسپ مرحلے کے در داخل ہو گئے ہیں اس دلچسپ مرحلے کا ایک پہلو تو لاہور میں آپ نے پولیس والے کی اس تان سے جانا تان کیا تھی جی کہ آؤ اور براہ مربانی گاڑیوں کے اندر بیٹھ جاؤ اور پہلے گاڑیاں بھرو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیل بھر سکتے ہیں یہ نہیں یہ ہم آپ کو ایسے بتاتے ہیں پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کے جیل جو ہیں تقریباً 40 سے 60% آور کراوڈڈ ہیں یعنی اگر وہاں پر دس بندوں کی گنجائش ہے تو وہاں پر 16 یا 18 کے قریب یا 14 یا 18 کے قریب بندے وہاں پر موجود ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد والے جیل نہیں ہے یہ ہزاروں کی تعداد والے جیل ہے تقریباً 87 ہزار کے قریب پریزنرز جو ہیں ریپورٹی ڈیٹا کے مطابق آلڈی موجود ہیں جو آور کراوڈنگ کی صورت میں آتا ہے تو اگر جیلوں کو بھرنا بھی ہے تو جیلوں میں تب ایسی جگہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو نمبرز چاہیے تو طریقہ انصاب کے پاس تو نمبرہ میں نظر نہیں آئے ہاں یہ ضرور کیا ان کے لئے ڈران نے کہ وہ خود ہی گاڑیوں کے اندر بیٹھ گئے اب گاڑیوں کو مختلف جیلوں کی طرف بھیجوا دیا گیا اور یہ ممبران جو ہیں وہ جیل کے اندر رہنے کا اپنا شوق پورا کر لیں گے لیکن ایک مہینہ اگر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا تو اس دوران پاکستان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی اور یہ اشخاص جو ہیں آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئیں گے یہ جلسے نہیں کر پائیں گے یہ پریس کانفیسز نہیں کر پائیں گے اور ہو سکتا ہے یہ ٹویٹ بھی نہ کر پائیں کیونکہ جیل کے جہمر لگے ہوئے تو پھر ان کا انٹرنیٹ بھی وہاں پہ کام نہیں کر رہا ہوگی تو دیکھنا ہی ہے کہ جو تھوڑے بہت لوگوں نے جیل بھرے ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپریشنلائز کیسے ہوں گے اسی پہلو کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ امران خان اس دوران بلکل ٹھنڈ پروگرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے زمان پارک کے اندر جس کے اوپر مجھے ٹک ٹاک کی یہ ویڈیو یاد آ رہی تھی تو یقیناً کچھ نہ کرنا جو ہے وہ بہترین کام ہے اس کو بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کچھ نہ کر کے آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے تو پھر اس کام کو تو بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے پھر یہ پلستر جو ہے وہ تو امران خان کی اب ایک ڈھال بن گیا ہے بلکہ ڈھال بھی نہیں یہ ان کا کلہ بن گیا ہے بلکہ کلہ بھی نہیں یہ ان کی سلطنت بن گیا بلکہ سلطنت بھی نہیں یہ ان کی کائنات بن گیا اس کے گرد ہی ان کی زنگی گھومتی میں نے صبح پاکستان کے دو موتبر سرجن سے بات کی اورتوپیڈک سرجن سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نیکسٹو ایمپوسیبل ہے کہ سوفٹ ٹیشو انجری اور ظاہرے میں ٹیکنیکل جارگن مجھے تو نہیں پتا یہ انہی کی جارگن استعمال کر رہا ہوں سوفٹ ٹیشو انجری کا بندہ جو ہے وہ چار مہینے کے بعد بھی پلس تر کیوں پر ریلائے کر رہا ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نظام کے اندر جان ہے تو جن ڈاکٹرز نے یہ میڈیسنل اینڈ میڈیکل جھوٹ بولا ہے ان کے تو لائسنس کینسل ہو جنے چاہیے یہ فیصل سلطان صاحب جو ہیں جو بڑا نام بنا کے پھر رہے ہیں اگر ان کی طرف سے ریپورٹیں جاری کی گئی ہیں تو ان کے تو باقیدہ انڈیپینڈنٹ تحقیقاتی میڈیکل کمیشن بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی سوفٹ ٹیشو انجری ہے جس کے بعد جو انجرڈ آدمی ہے وہ چار مہینے سے چلے نہیں سکا تو انہوں نے کہا یہ بالکل ہماری میڈیکل ہیسٹری کے اندر ہمارے تجربے کے پیشن چالیس چالیس سال کے ان لوگوں کا تجربے امریکہ میں بھی ان کی پریکٹس ہے یوکے میں بھی ان کی پریکٹس ہے کہتے ہیں نیکسٹ ایمپوسیبل ہے یہ پلستر جو ہے بنیادی طور پر ایک جھوٹ کا ایویڈنس ہے جو ان کے ڈاکٹرز نے جھوٹ بولا ہے اور جو عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے نظام کے اندر اکل اور تڑ ہونی چاہیے کہ امران خان کو کہے کہ اب ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ ایمپائر اس کی بات کرتے ہیں تو ذرا انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ سے آپ کے پلستر کے ایگزیمنیشن کیوں نہ کیا جائے لیکن ظاہر ہے امران خان اس قسم کے تھرڈ ایمپائر کی ان کو ضرورت نہیں ان کو وہ تھرڈ ایمپائر چاہیے جو ان کے لیے دو نمبری نہیں ان کے لیے تین نمبری کر پا ہے تو فیلال بہرحال وہ پلستر کی آپ سمجھیں تخت کے اوپر سوار ہے اور پلستر سے وہ جان نہیں چھڑا رہے اور پلستر کو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے دوسروں کو انہوں نے جیل بھیجوانے کا انہوں نے ایک طریقہ کار اپنا لیا ہے کے پی کے سے اب کچھ لوگ جیل کے اندر جائیں گے بہرحال یہ ایک پہلو ہے اس ڈرامے کا دوسرا جو پہلو ہے وہ اب آپ کو کوٹس کے اندر نظر آئے گا جب آپ سٹی ایچ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک سپریم کوٹ کے اندر نون اکنی بینچ آغاز کر چکا ہوگا اس مدے کا اس معاملے کا کہ خیبر بختونخواہ کے اندر پنجاب کے اندر جو اسمبلیہ تحلیل ہوئی ہیں اس کی ڈیٹ دینے کا اختیار کس کو ہے ایک نمبر دو ڈیٹ دینے کے اختیار کا استعمال کن حالات میں ہونا ہے اور نمبر تین وفاق اور صوبوں کی کیا ذمہ داری ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے اس بینچ کے اندر دو جج صاحب آنا ایسے بیٹھے ہوئے جسٹس اجاز الحسن صاحب ان کا ایک بڑا طویل ریکارڈ ہے خاص قسم کی ججمنٹس دینے کا اور مظاہر علیہ نکوی صاحب جن کی مبینہ طور پر آڈیو لیگ سامنے آئی ہیں وہ دو جج بیٹھے ہوئے جن کی اوپر مسلم لیگ نون نے اعتراض کیا اور بارز نے اعتراض کیا اور ان میں سے ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے اندر جو ہے ایک پیٹیشن بھی موف کر دی گئی ہے اور مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ ان کے اساسے جو ہیں پچھلے چند عرصے میں سالوں کی بات وہ نہیں کر رہے کچھ مہینوں کی بھی ساتھ بات کر رہے ہیں کہ خاص مہینوں کے اندر گزشتہ چند برسوں میں ان کے اساسے جی ہیں تین عرب سے کراس کر رہے ہیں موبینہ طور پر یہ دو جج صاحبان بیٹھے ہوئے چیف جسس صاحب کو علم ہے کہ ان کے بارے میں سیاسی آراء کیا ہے ان کے بارے میں کنٹروورسیز کیا ہیں لیکن انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے موتبرترین ججز کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا اور ان دونوں ججز کو اس بینچ کا حصہ بنا دیا جس سے مراج یہ ہے کہ اب یہ خود ہی طے کرنے لگے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کس نے کروانے ہے کس ڈیٹ کے اندر کروانے ہے اور صدر صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے وہ پیٹنٹلی غیر آئینی ہے لیکن اس کو بھی ایسیس کرنے والے ہیں تو کوٹ کے اندر سے اگر آواز اٹھتی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں دنوں کے اندر انتخاب کروانا ہے تو ظاہر ہے آئینی طور پر آپ اس کو ایک ترمیم ہی سمجھیں گے کہ آئین کو کوٹ نے چینج کر دیا ہوگا اور اس کے اندر ایک نئی شک ڈال دی ہوگی کہ کوٹس ڈیسائیڈ کریں گی اگر حالات خراب ہوئے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب دینی ہے یہ مستقبل کے لیے ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے الیکشن کمیشن اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینچ کو آپ کو ریکنسیچوٹ کرنا ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوں اور اتنے بڑے بڑے تنازے ہوں اور اس میں سے جیج صاحبان ایسے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور دو جیج صاحبان جو ہیں انہوں نے تو خود ریکمنٹ کیا تھا چیپ جیسٹ صاحب کو کہ آپ اس کا سور موٹر نوٹس لیں تو جو خود ریکمنٹ کر رہا ہے یعنی درخواست کر رہا ہے وہ اپنی درخواست کو اب خود بھی سن رہا ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے لیکن یہ رین فورس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب آپ کو وکیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے حالات ایسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کورٹس کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف گھوم جائیں تو عمران خان کی جو پلستر سے محبت ہے اس کا دوسرا فائدان کو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں اب وہ کورٹس کے ذریعے تیہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی گوڈویل کورٹس کے اندر بہت ہے اس گوڈویل کا اظہار جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا اب اسی گوڈویل کی وہ توقع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے بھی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ معاملہ اتنا آسانی سے تیہ ہونے کا نہیں ہے کیونکہ جو جج کرتا ہے اس کو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس گھر میں بیٹھ کے جج کر رہا ہے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے یا شیشے کا بنا ہوا ہے